خوش آمدید ہے آپ سبی کا میں ہوں آپ کا میزبان عارف وحید صبح سہری کے ٹائم جو ہے ہم نے جمہو سنگر قومی شاہرہ کے حوالے سے آپ تک جانکاری پہنچائی تھی کہ خدشہ ہے کہ جمہو سنگر راشتر راجمہ پہ بیٹری چشمہ کے مقام پہ کئی لوگوں کی کیجمیلٹیز ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہاں پر جو ہے ایک ٹریک ڈرائیور پر جو انفارمیشن صبح صبح ملی تھی لیکن کہیں کہیں پہ اب چیزیں جو ہے وہ دیرے دیرے صاف ہوتی جا رہے ہیں اس حادثے کے حوالے سے دراصل ایک ٹیویرہ گاڑی جو ہے جس کا نمبر بھی ابھی ٹریس نہیں ہوا ہے چونکہ گاڑی جو ہے بلکل ایک گہری کھائی میں جا کر گری ہے تقریباً چھے سو میٹر ہائیوی سے یہ گاڑی سکیڈ ہو گئی ہے نارہ بچھلڑی میں جو تصویریں جو ہے صبح صبح ہم نے آپ کو ایک پروگرام کے ذریعے دکھائی تھی لیکن میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ اس میں دس لوگوں کی موت واقع ہو گئی ہے جس میں ابھی فیلال جو ہے جمہو سے جو ان میں شناکت جو ہوئی ہے ایک ڈرائیور ہے اور اس کے ساتھ میں بیہار کے دو لوگ ہے لیکن ابھی جو باقی لوگ ہے جو آٹھ ہے جو تقریباً ساتھ کے قریب لوگ ہیں ان کی شناکت ابھی بالکل بھی نہیں ہے پولیس کے ساتھ جو بات ہو گئی ہے تو ابھی ان کی شناکت ہونی باقی ہے چونکہ چھے سو میٹر یہ گاڑی نیچے جا کر گری ہے اللہ رحم کرے کی باڈیز کی جو شناکت ہے وہ بھی کرنا جو ہے انتہائی دشوار ہے اور یہ گاڑی جو نالہ بسری میں چلی گئی ہے تو اس میں ساری چیزیں بہ گئی ہے تو کہیں کہیں پہ بارشوں کا ماحول ہے اور یہاں پر یہ بھی اندیشہ جتایا جا رہا ہے کہ رات کے درمیانی اوقات میں یہ گاڑی جو بیریئر ہوتا ہے جو سیمنٹ کا کنکریٹ کا ہوتا ہے وہ بھی ٹوٹا ہوا ہے کہیں کہیں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ توڑنے کے ساتھ ہی یہ طویرہ گاڑی جو جمعوں سے شرنگر کے ہو جاری تھی جس میں دس مصافر سوار تھے تو اس میں دس کے دس جو ہے یہ جہاں پھانی سے رخصت ہو گئے فیلال تین لوگوں کے ابھی ٹیمپرری طور پر جو ہے وہ شناکت ہو گئے اب اس میں پوری کا شناکت نہیں کہہ سکتے جب تک نہ پولیس اس کو پوری طرح سے کنفرم کرے گی اور اب فیلال جو سات لوگ ہیں ان کے تو بلکل بھی ابھی شناکت نہیں ہے گاڑی تقریبا 600 میٹر نیچے چلی گئی ہے بیٹی چشمہ کے مقام پہ اور اس گاڑی نے راوت کے اوقات میں جو ایک سیمنٹ کا جو ایک بیریئر ہے اس کو توڑا ہے اور آپ بھی سمجھتے ہیں جمعوں سے اگر قومی شہرہ پہ جو دیوارے بنائی گئی ہے جو آج کل کام چل رہا ہے میں کہتا ہوں کہ اگر تھوڑی سی سکتی یا منیٹرنگ کی جائے گی تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ جیل جا سکتے ہیں مٹیریل کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر مٹیریل کے ساتھ بہت جگہوں پہ کمپرومائز ہے اگر سیمنٹ کا بیریئر وہ تھوڑا سا اگر تھوڑا سا ہیوی ہوتا اس میں ریشو مینٹین ہوتا تو شاید وہ گاڑی جو ہے ٹکرانے کے ساتھ جو ہے رک جاتی لیکن جب ایک چالیس کا مسالہ آپ ریشو ملاتے ایک تیس کا دیکھنے والا کوئی نہیں ہے وہ آپ اگر ہائیوی پہ دیکھیں تو بلکل مٹیس جو ہے بہت جگوں پہ لگائی جاتی ہے اور اس میں وہ بلیک قسم کی وہ جو وہاں پہ سینڈ طرز کی ہوتی ہے اس کے ساتھ میں ایک بورا سیمنٹ کے ملائے جاتا ہے تو اگر دیواروں کے آج جو ہائیوی پہ یہ بنائی گی ہے اگر اس کی بھی منیٹرنگ کی جائے گی تو میں آپ کو آنیسٹی سے بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے جیل جانا پڑے گا اور کہنے کے پر اس چیز پر بھی جو ہے دیکھنے کی ضرورت ہے جو کریش بیریئرز ہے اس کو یہاں پر جو ہے ان کو بہتر جو ہے کروز پہ بنایا جائے تاکہ خدا نکاز اگر کہیں پہ گاڑی سیکرڈ ہو جائے تو کم سے کم اس کا کنٹرول وہاں پہ اس سے کیا جا سکتا ہے تو میں آپ کو ہائیوی کے حوال سے جو ہے اس دلدوز خبر کے حوال سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ان اگر قومی شہرہ پہ جہاں صبح چار بجے ہم نے سہری کے ٹائم بھی آپ کے ساتھ یہ حادثے کے حوال سے بات شیئر کی تھی کہ یہاں پر اپریہنشن ہے خدشہ ہے کہ جو رات کے اوقات میں ایک ڈرائیور نے انفارمیشن دی تھی اس کے بعد پولیس تک بھی یہ بات پہنچی کہ یہاں پر خدشہ ہے کہ بیٹی چشمہ کے مقام پہ خادثہ جو ہے گاڑی سیکرڈ ہو گئی ہے لیکن اس کے بعد مبارک بادی کے مستحق ہے جو کیو آرٹی سیول کیو آرٹی انجیو رامبند ہے کیو آرٹی جو بانی حال ہماری جو انجیو ہے اس کے ساتھ میں کیو آرٹی رامسو کی بات کریں اسی طرح سے ڈیزاسٹر منیجمنٹ کی جو ٹیم ہوتی ہے تو کہیں کہیں پہ سب ہی نے مل کے اس مشکل ترین ایریا میں ریسکیو کو انجام دیا ہے دس کی دس بوڈیز کو جو ہے یہاں پر فیلال اوپر چڑھانے کی جو ہے یہاں پر کوشش کی جاری ہے گہری کھائی زیادہ ہے چونکہ جو کیو آرٹی سیول کیو آرٹی رامبند کے ساتھ جو صبح صبح چار بجے میرے ساتھ بات ہوئی تھی سہری کے ٹائم میں تو ان کے جو جو ہیڈ ہے تو کہیں کہیں پہ انہوں نے میرے ساتھ بات کی تھی جو بشیر آمند ماغری صاحب ہے کہ جناب کیو اس میں ریسکیو میں بڑی جو ہے پریشانی جہاں پر جیلدی پارٹی اندھیرہ کافی زیادہ تھا اور وہاں اترنا بڑا مشکل تھا چونکہ چھے سو میٹر آپ اس سیدھ میں جب وہ اترتے ہیں تو وہ کہیں کہیں پہ خطرے سے کھال ہی نہیں ہے اور فیلال اس سمیں جو یہاں پہ آپ دیرے دیرے جو چیزیں صاف ہو رہے ہیں اس جمعوں سرنگ قومی شہرہ پہ جو حادثہ اس میں دس لوگ جو ہے اس جہاں پھانی سے رخصت ہو گئے جس میں ابھی شناکت جو ہے وہ کی جاری ہے دس لوگ اس دلدوز حادثے میں جہاں پھانک ہو گئے جو جمعوں سے طویرہ گاڑی کشمیر کی ہو جاری تھی تو یہ گاڑی چھ سو میٹر تقریباً نیچے گہرے نالے میں جو ہے نالہ بسڑی میں چلی گئی ہے جو نالہ بسڑی جس کے ساتھ مختلف بانی حال سے تقریباً درجنوں چھوٹی چھوٹے نالے جو بہتے ہیں اس کے بعد یہ رامبند کے ساتھ میں دریائے چناب کے ساتھ یہ ٹچ ہوتا ہے نالہ بسڑی تو اس میں یہ گاڑی چلی گئی ہے جس میں دس لوگوں کی ابھی تک موت ہو گئی ہے شناکت چونکہ اگر دیکھیں تو گاڑی کا جو نمبر پلیٹ ہے گاڑی پوری جو ہے وہ پانی میں چلی گئی ہے وہاں پر نمبر پلیٹ بھی جو ہے ابھی نمبر گاڑی کا نمبر بھی ٹریس نہیں ہوا ہے کہنے کہیں پہ ابھی فیلال جو ٹینٹیٹی طور پہ جو ہے بیہار کے دو لوگ اور جمہوں کا ایک شخص جو ہے اس میں ان کی موت ہو گئی اس کی بھی شناکت ابھی پوری پراپر کرنی باقی ہے جو ڈرائیور ہے تو کہنے کہیں پہ اس حادثے پہ لوگوں کو کافی زیادہ افسوس ہو گیا بارشوں کی وجہ سے یہ مانا جا رہا ہے کہ سلپ کی وجہ سے یہ تغیرہ جو ہے وہ یہاں پر اس حادثے میں جو ہے اس طرح کا معاملہ ہے تو دیجئے اجازت آپ خوش رہے